ڈیسٹرک پولیس آفیسر چارسدہ نظیر خان نے سرکل شب قدر کا دورہ کیا اس موقع پر سرکل شب قدر کی پولیس افسران کی ساتھ میٹنگ منقلت ہوئی میٹنگ میں ڈیس پی شب قدر ریاض خان، ڈیس پی ہیڈکوارٹر نسلولہ خان، ڈیس پی سیکورٹی مسلم خان، سرکل ایسے چوز بیٹ افسران، انچارٹ چوکیات اور تانہ مہرران نے شرکت کی ڈیسٹرک پولیس آفیسر چارسدہ نظیر خان نے موجودہ حالات اور امنومان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا ڈی پیو چارسدہ نے پولیس افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر پولیس جوان، ہلمٹ اور جیکٹ ضرور استعمال کریں ڈیوٹی کے دوران موبائل پون استعمال نہ کریں اور الارٹ ہو کر ڈیوٹیا سرانجام دیں عوام کی جانو مال اور عبرو کے حفاظت کیلئے رات کے وقت پیدل گشت اور روشنی پسٹول استعمال کریں جرم پیشہ اپراد کی نقل حرکت پر کڑی نظر رکھی جائے جرم پیشہ اناثر کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر سرچین سٹائیک آپریشن جاری رکھیں اہم تنصیبات، سرکاری دفاتر، حساس مقامات، تانجات اور چوکیات کی سیکورٹی انتظامات کو مزید سخت کرنے کی حکامات جاری کیے گئے پولیس افسران ناکبندیوں پر مشکوک اپراد کی جانچ پرتال کریں چاند رات پر ہوای فائرنگ کیلئے سیکورٹی پلان تشکیل دے کر ہوای فائرنگ میں کسی کے ساتھ کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی مجرمان اشتہاریوں سمیت منشیات فروشو، پتنگ پروشو اور دیگر جرائم میں ملوے سناصر کے خلاف بڑے پیمانے پر کرکٹون کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ڈی پیو چارسدہ نظیر خان نے مزید کہا کہ عدالتوں سے سزایابتہ مجرمان پر بھی کڑی نظر رکھی جائے اور ان کی نقل و حرکت کی نگرانی کی جائے زلہ برکی ریکارڈیابتہ مجرمان پر کڑی نظر رکھی جائے اور ان کے مطالعک معلومات حاصل کرتے نہیں اس ویس سسٹم کو پہلے سے بہتر انداز میں پال کیا جائے گا سرکل افسران اور اسیچوس حساس مقامات سمیت جوگیات کی سیکیورٹی کو وقتاں پا وقتاں چیک کریں سیکیورٹی انتظامات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا